موسیقی بلکہ میں کھلے دل اور سہن کے ساتھ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میرے دل میں آپ سے یہ عزت ہے آپ آگے بڑھئے اور اس کعبات علیہ کر آگے بڑھئے باستور سے میں ان لوگوں کی طرف کہنا ہوں جنہوں نے اول نبات کی سرزمین پر منجیس اتحاد المسلمین کھلایا تھا یقیناً آپ کے دل میرے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ حصہ رہے گی آپ مجھ سے دور ہو یا میرے مخالفت کریں مگر میں یقیناً اس چیز کو کبھی نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو ملیس اتحاد المسلمین نے خیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹھ سے ہٹ کر کشنگن بہار میں اپنا امیدوار وہاں پر اپنے ایمان کو بنایا اور ارنگ آباد میں مدرس اتحاد المسلمین نے جناب انکیاز دلیل صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو خوشکری سنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آج کشنگن بہار میں وہ سیمانسل کے بسماندہ علاقے میں آج جو پولنگ ہوئی اس ریپورٹ جو مجھے ابھی ملی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کشنگن سے بھی مدلس اتحاد المسلمین جو بھی دعا رکھ کریں میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہماری رائی ہمیشہ یہی تھی یہی ہے اور یہی رہے گی کہ ہم کو ہمارا جائز مقام ملنا چاہیے ہم کو سیاست میں سیاست کے ایمانوں میں چاہے اندوستائن کی پارلیمنٹ ہو یا پھر مہارا شرائی کے سمیلی ہو یا اور انہاباد کی بلدیہ ہو ملسپل کارپریشن ہو ان تمام مقامات پر ہم کو ہمارا جائز مقام ملنا ہے آج الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم کو ایک اور مرتبہ متحدہ اگر ہم کوشش کریں گے اپنے اوٹ پہ ذرا سا بھی پرخانے نہیں دیں گے تو یقینا انشاءاللہ اور انہاباد کے اس تاریخی شہر میں آپ کا ایک بھی انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگا میرے امیر دوستو اور دردو آپ اس بات سے بخوری باقی پہے کہ ملس اتحاد المسلمین نے جناب برقاش افیٹکر صاحب کا ساتھ دے رہی ہے ان سے ہم منشید بہنجن اگاڑی کے ساتھ دیں میں برقاش افیٹکر صاحب کے ساتھ ان کی خیادت میں کام کر رہا ہوں اور ہمارا مفصل ایک ہی ہے کہ مہارا اشترہ کی مظلوب اور قریب عوام کو اصلاف دلیں اور اس لیے آج آپ دیکھتی ہیں کہ پورے مہارا اشترہ میں جہاں جہاں ونجد بہنجن اگاڑی کے امیرواب کامیاب ہوئے ہوں گے اور یہاں سے امیر دلیل کے بات کی دو اور اوٹوں سے کامیاب ہوگے حیدرہ بات سے صدد دینوں میں سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا نشد بنز افتر ایمان کامیاب ہوں گے تو میں عورت آباد کی عوام کو اس بات کا معدہ کرنا ہو کہ ہم جب بہن سے در اپنے پارلیمان بن کر ہندوستان کے سب سے بڑی پنچائت لوگ سباہ میں جائیں گے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لو انفنان کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملی ستحاد المسلمین ہندوستان میں دوبارہ نریندر مونی کو اور بی جے بی کو وزیراعظم بنجھے نہیں دے گی انشاءاللہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کی عوام دوبارہ نریندر مونی کو ہندوستان کا وزیراعظم نہیں بنائے گی کیونکہ دو ہزار چودہوں میں جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہندوستان کی عوام کو دھوکا کیا گیا کس طرح جھوٹی اور دل پھریٹ بادے کیے گئے اس کے باوجود بھی نریندر مونی نے اتنی بڑی تعداد جو ان تو کانیا بھی ہوئی یہ سال کا تاؤں پر ہندوستان کے وزیراعظم نے دو ہزار چودہ میں کہتے تھے یہ اچھے دن آئیں گے آج آپ دریندر مونی کے تحاریر میں وہ جملہ نہیں سکتے کیونکہ دریندر مونی کا معلوم کہ اگر وہ جملہ تہولائے گا اچھے دن کا تو ہندوستان کی عوام پھکار در مونی سے کہے گی کہ بھکرو ہمارے بھرے دن تو پاپی سوٹا دو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دریندر مونی نے ہندوستان کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں دو پر دو پریاں آپ کو فرائم کروں گا صدو اور انگا بات کے نوجوانوں ہندوستان کی آبادی میں پچانچ فیصد آبادی ہماری پچیس سال کے کم وقت لڑکے اور گھڑکےوں پر مشتمل ہے آج نوجوان پریشان ہیں نوجوانوں کے ذمہ دار ان کے ماباب پریشان ہیں مگر یہی لریندر مونی نے وعدہ کیا تھا کہ میں دو کو موسیقی 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 موسیقی